اگر یاد ہو اور یاد تو یہ دلا سکتا ہے جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے پچھلے یوٹیوب پہ جو خدوے پڑھیں اس میں آپ دیکھئے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بزرگوں نے سید راجوہوں یا دوسرے بزرگوں جو اتنا عظیم اجتماع کا ذریعہ بنایا اور قرار دیا انہوں نے یہ میلہ نہیں لگایا تھا سوچا بھی نہیں تھا میلہ بنا کیسے یہ وجہ بھی میں نے بتائی تھی جب لوگ آئے زہرت کرنے کے لیے پہلے تو بیل بگیوں سے اور ٹریکٹر ٹرالیوں سے اور اطراف والے اور پھر بہار والے اب تو ماشاءاللہ سے دوسرے ملکوں سے بھی تو پہلے صرف اور صرف یہ دکانے جو لگی تھی یہ تبرک کی دکانیں تھی اگربتی ممبتی کھلوے نعوذ باللہ برا ہو اس فکر کا اور اس دن کا جس نے ہمارے اس روحانی اجتماع کو ان لباسوں تک سے مزین کر دیا جو اچھے شریف جگہوں پہ کھل کر نہیں بکھتے ہیں نہ میں اس جگہ سے ان کے نام لے سکتا ہوں چوڑیوں سے لپسٹیکوں سے جس دن اس اجتماع کو مزین کر دیا گیا ہم سمجھ گئے یہ کسی مولائی کا کام نہیں ہے کسی سامراجی طاقت کا کام ہے کہ ان کے روحانی اجتماع کو میلے سے بدل دیں جب اس مرتبہ یہ ڈالا گیا کہ ہم میلے سے مکت کریں گے نجات دیں گے تو سب سے پہلے میں نے ٹھوٹ کیا کہ سلام ہے آپ کے اس جذبے کو کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے ہم شام ساتھ میرے بھائیوں اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل آئے کہ صاحب ہم تو اتنے پیسے لے کر آئے تھے اپنی چھوٹی بیٹی جو مارے گئی تھی اس کے لیے چوڑیے کرتے کہاں سے خریدیں یہ کیسے لوگ آگئے تو اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا ان لوگوں کو برا نہیں کہیے گا نجیب عباس سے خریدی جا سکتی ہیں چوڑیاں نگینے سے خریدی جا سکتی ہیں چوڑیاں آپ کی بستی سے یہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں یہاں صرف وہ چیزیں لیجئے جو ایک دانہ خجور کا ہو اور اس کائنات کے امیر کی ذریع سے مس کر لیا جائے تو شفا عطا کر دی جائے یہ روحانی اجتماع ہے مجھے خوشی ہوئی کہ اس مرتبہ کنٹرولر صاحب نے باقاعدہ تھانے میں اور دوسری جگہ پہ اس میلے سے جو نام آ گیا تھا اسلاحی مجالس کا نام پیش کیا ہم سب تائید کرتے ہیں اچھے کام کی ہر آدمی کو تائید کرنی چاہیے گزشتہ کمیٹیوں کی ہم نے باقاعدہ تائید کی اور تائید ہی نہیں کمیٹیوں کی نہیں آپ کو اگر کوئی تفسرہ کرتا ہے تو میں کہنچی ساتھ رکھتا ہوں کمیٹی کی تو بڑی بات ہے ہم نے تو یہ جوتے کا جو ریکس بنا رکھی ہے اس کے بھی جمعہ کے خدمے میں تائید اور تاقید کی تھی کہ ان کو بھی سلام ہے کہ جنہوں نے نمازیوں کے جوتوں کو اٹھا کر رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اللہ ان ہاتھوں پر رحمتیں نازل کرے اس لیے کہ انہوں نے اب ظاہر انہوں کے جوتیوں کا اندازہ لگا لیا ہے ہمیں اندازہ ہو یا نہ ہو جو ہمارے پہروں میں یہ جوتیاں ہیں لیکن انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کتنی قیمتی ہیں جوتیاں کہ اگر ہم ہاتھوں سے اٹھا کر بھی آ رکھیں تو بڑی بات ہے موسیقی